اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب محسن رضا نکوی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا لاہور کے شہریوں کی سہولت کے لیے یہ ایک اچھا منصوبہ ہے محسن نکوی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کی گئی ہے مین بلے وارڈ کو والٹن اور ڈیفنس کے ساتھ منسلح کیا جائے گا سی بی ڈی سے ملکہ سرکوں میں توسی کر رہے ہیں ہم سی بی ڈی راولپنڈی میں بھی شروع کریں گے پنجاب حکومت کی زمینیں ضائع ہو رہی ہیں وزیراعلا محسن نکوی کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ وزیراعلا نے لاہور پرائم منصوبے کا بھی افتتاح کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ محسن نکوی کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا کہ سی بی ڈی راولپنڈی بھی فوری طور پر شروع کرنا چاہیے سی بی ڈی کا ایک اور پرامس پورا ہوا یہ سی بی ڈی پرائم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلڈی یہ پلوٹ پرچیس کر چکے ہوئے ہیں اور یہ آکشن میں پلوٹ بکے تھے اور کافی ہائی پرائیس پہ گئے تھے جو گلوک کی ایک نارمل پرائیس ہے اس سے تقریباً ڈبل پہ گئے تھے وہ کریڈٹ سی بی ڈی کو جاتا تھا کہ انہوں نے جس طرح کا یہ علاقہ ڈیولپ کیا اور پلان کر کے ان کو بتایا اس کے بعد ڈیفنیٹلی اس کی پرائیس اوپر گئی ابھی سی بی ڈی کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ پروپٹی موجود ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس میں تھوڑی ایڈیشنل لینڈ ان کو غور دیں تاکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے ایک کوشش ہماری سی بی ڈی کی سب کی ملکے ہے کہ یہ جو مین روڈ ہے اس کو والٹن روڈ اور ڈیفنس کے ساتھ جلد از جلد کنیک کیا جائے ڈیسمبر یا جنوری میں کسی وقت میں انشاءاللہ تلہ یہ نیا بریج بن رہا ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ جیسی یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ مین ہائیوے جو ہے مین بولیورڈ جو ہے یہ ڈیفنس اور والٹن روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی یہ ایک لاہور کا نیا ایکسس مل جائے گا لوگوں کو سب سے امپورٹنٹ وہ ہے دوسرا سی بی ڈی گارڈن ٹاؤن میں پروجیکٹ ٹیک اپ کر رہی ہے جو گارڈن ٹاؤن کا ٹریفک کا ایشو ہے جو بالکل اس کے ساتھ ہے وہاں پہ جا کے ٹریفک اگر آپ کنال پہ جائے یا کسی سائٹ پہ جائیں تو چوک ہو جاتی ہے سی بی ڈی جو ہے وہ پروجیکٹ ٹیک اپ کرنے لگی اور ہماری کوشش ہے کہ جلد جلد اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ مین چیز کافی دفعہ ڈسکس ہوئی ہے یہ ایک اچھی ایک ایکسیمپل ہے سی بی ڈی کی اس پہ ہم نے کافی کام کیا اور اس کے بعد فروز پروڑ پہ ان کو ایک اور لینڈ دی جس پہ آوریڈی سی بی ڈی نے اپنا کام شروع کر دیا ابھی میں سی بی ڈی سے کہوں گا کہ راولپنڈی میں جو جگہ بھی پک کرنی ہے چاہے وہ رنگ روڈ پہ کرنی ہے یا شہر کے اندر ہماری جگہیں اس میں کرنی ہے وہ پک کریں ہفتے میں دس دن میں اپنی جگہ فائنلائز کر کے لے آئیں تاکہ ہم سی بی ڈی راولپنڈی بھی شروع کر سکیں کیونکہ یہ وہ پنجاب گورنمنٹ کی زمینیں ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں جہاں پہ اس سے سو گناہ زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اور حکومت کو فائدہ دیا جا سکتا ہے ابھی ایک اور ٹارگٹ ان کا ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے وہ پانچ سو میلین ڈالر کا انہوں نے ریونیو اگلے دو تین مہینے میں کھٹا کرنا ہے ہم نے اپروول دے چکی ہوئی ہے اب ہم کورڈنیشن میں ہیں باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک دفعہ وہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ پوری ڈپلومیٹک کمیونٹی جو ہے لاہور کی وہ یہاں شفٹ ہو جائے گی اس کے اوپر بھی کام تیزی سے جاری ہے اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کیا لیکن سی بی ڈی پنڈی یہ آپ کو فوری شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ ملتان کا آرڈی ہم جگہ پرپوس کر چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر خیر لمبا ٹائم لگے گا لیکن پنڈی کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے شہر میں فضائی آلودگی کی شرعہ میں کمی ہوئی ہے عالمی درجہ بندی میں لاہور تیسٹے نمبر پر آ چکا ہے جبکہ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ دو سو تشیاس سبیس ریکارڈ کی گئی ہے اس حوالے سے فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے بتائے گا فاطمہ شہر میں موجودہ موسم کی کیا صورتحال ہے شہر لاہور میں سموک کے حوالے سے بات کریں اور فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ لاہور کی جو ائر کے کوالیٹی ہے وہ کافی حد تک خراب ہو چکی تھی کافی حد تک ہمیں سبح صورتحال کے اوقات میں سموک کے بادل چائے ہوئے شہر بھر میں دیکھ رہے تھے لیکن یہ صدادے سموک کی جو کاروائیاں حکومت کی جانے سے جاری کی گئی اس کے محصر اثرات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں لاہور میں ایک یو آئی کی مجموعی شرعہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے اس وقت ایک یو آئی کی مجموعی شرعہ دو سو چھبیس تک ریکارڈ کی جاری ہے لیکن کافی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسی اوقات میں ایک یو آئی کی مجموعی شرعہ کافی زیادہ ریکارڈ کی جاری تھی لاہور کے مختلف علاقوں میں ایک یو آئی کی مجموعی شرعہ جو ہے کم سے کم ریکارڈ کی جاری ہے جہاں پہ کچھ دو روز قبل بارش نے بھی جو عبر احمد نے برس کر جو ہے آسمان کافی حد تک لیئر کیا وہاں پہ حکومتی کی حکومت کی جو انصدادے سموک کاروائیاں تھی وہ بھی کافی رنگ لے کر آئی ہے اور کافی جو ہے لاہور کی ابوہ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں درجہ حرارت جو ہے اس وقت محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم جو ہے انہیں ترگی سین نایاب ہو گئی لکڑیاں مہنگی ہو گئی اور لکڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے لکڑیاں چالی سے پینتالیس روپے فی کلو میں فروغ کی جا رہی ہیں گزشتہ سال لکڑی بیٹس روپے کلو مل جاتی تھی شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مائدہ وحید سے بات کریں گے جی مائدہ دکان پر اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر سردی کی آمد ہوتے ہی گھروں میں گیس جو ہے وہ نایاب ہو جاتی ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اکثر اور گھر والے جو ہے وہ دکانوں کا اروپ کرتے ہیں اور لکڑیاں خریدتے ہیں بھی نظر آتے ہیں میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ لکڑیاں موجود ہیں کچھ لوگ یہاں پر جو خاص طور پر جن کی دکان ہے وہ یہاں پر بڑی مشکت کے ساتھ لکڑیوں کو کارتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں قیمتوں کے اگر بات کر لی جائے تو لکڑیوں کی قیمتوں میں بھی ہوشٹوپا اضافہ دیکھنے میں نظر آیا یہی لکڑیاں جو پچھلے سال بیس روپے میں کلو فروکتے جا رہی تھیں اس سال ان کی قیمتوں میں اچھا خاصہ اضافہ دیکھنے میں نظر آیا اس سال ان کی قیمت جو ہے وہ بیس سے پچیس روپے اضافے کے ساتھ پنتالیس روپے کلو میں فروکت کی جا رہی ہیں جہاں پر گھروں میں گیس جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے وہی پر لوگ یہاں پر شہری جب آتے ہیں خیداری کے لیے اور قیمتیں سنتے ہیں تو اس میں بھی سن کر ان کو یہ شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ لکڑی کی قیمت اتنی مہنگی نہیں ہونی چاہیے تھی اور وہی پر دکاندار جو ہے وہ بھی الگ شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کو پیچھے سے لکڑی جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے تو سستے داموں کیسے بیچ سکتے ہیں گیس جو ہے وہ گھروں میں اس ٹائم بلکل نایاب ہو چکی ہے لکڑیا بہت شکریہ مائدہ سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں قیام آصف علی زرداری آج شادی میں شرکت کریں گے جبکہ پنجاب کی قیادت سے بھی آج ملاقات متوقع ہے آصف علی زرداری آج مہرین انور راجہ کے صحاب زادے کی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ حسن علی ہیں جی حسن علی جی بلکل سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں لکال لاہور میں قیام آج جاری ہے اور آج جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ آہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما مہرین انور راجہ کے صحاب زادے کی شادی میں جو خصوصی طور پر شرکت کریں گے جبکہ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت سے سابق صدر آصف علی زرداری کی جو ملاقات ہے وہ بھی متوقع ہے اور اس ملاقات میں سابق صدر عاصف علی زرداری جو ہے وہ پنجاب کی قیادت کو انتخابات کے حوالے سے خصوصی ہدایات جو ہے وہ جاری کریں گے اور ذرائع کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بھرپور طریقے سے انتخابات جو ہے وہ لڑنے کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے کیا گیا ہے اور ایسے امیدوار جو ہے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ نونڈی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ ڈٹ کر کر سکیں حسن علی بہت شکریہ کہ پی سی بی چیف سیلیکٹر وہاب ریاض کے ساتھ سابق ٹیسٹ کرکیٹر توصیف احمد وجہت اللہ واسی اور وسیم حیدر کو بطور سیلیکٹر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے سلمان برد کامران اتمل اور راو افتخار انجم صرف کنسلٹنٹ ہوگے تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پی سی توصیف احمد وجہت اللہ واسی اور وسیم حیدر کو بطور سیلیکٹر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے سلمان برد کامران اتمل اور راو افتخار انجم صرف کنسلٹنٹس ہوں گے تینوں سیلیکٹرز کو عالی اہددار نے فون کال کر کے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے تینوں سیلیکٹر وہاب ریاض کے ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سکوٹ کی تشکیل بھی کریں گے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض کو بھی سیلیکشن کمیٹی کے مہمبران سے آگاہ کر دیا گیا سلمان برد کامران اتمل اور راو افتخار انجم سیلیکشن کمیٹی کے کنسلٹنٹس ہیں سلمان برد کامران اتمل اور راو افتخار انجم کا سیلیکشن کا فیصلہ سازی میں کردار نہیں ہوگا ہمارے ساتھ اس حوالے سے حافظ شہباز علی ہیں مزید ڈیٹیلز بتا رہے ہیں جی حافظ شہباز سیلیکشن کمیٹی ہے اس کی تشکیل کا مردہ جو مکمل کر لیا ہے ثابت چیف سیلیکٹر انزما ملاک کے ساتھ تین سیلیکٹر سے جن میں ثابت چیف سیلیکٹر توسیف ایمبر جن کے ساتھ ساتھ وجات اللہ واسی اور وسیم حیدر وہ تینوں جو ہیں بطور سیلیکٹر اپنے زمداریاں نبھائیں گے ہمارے ذرائے سے معلوم ہوا ہے بھائی مسدقہ ذرائے سے یہ معلوم ہوا ہے دوزشتہ رات میں تینوں سیلیکٹرز سیلیکٹر وحاب ریاض کی معاونت کریں گے جبکہ جو کل پاکستان گرگرپور نے کنسلٹر اناؤنس کیے تھے سیلیکشن کمیٹی کو صرف کنسلٹنسی دیں گے جہاں سیلیکشن کمیٹی کو ضرورت ہوگی ان کو بتائیں گے ان کا فیصل سازی میں کوئی قضا نہیں ہوگا تو اب جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس میں چیف سیلیکٹر وحاب ریاض ان کے ساتھ ساتھ تیس پیکٹر توسیف احمد اور وضاحت اللہ واسی اور وسیم ہے تو جو ہمیں چار اوپس سیلیکشن کمیٹی جو ہے دور ہے میزیلینڈ کے لیے ٹی ٹو ٹیسکوارٹ تھا شکریہ ہمارے ساتھ حافظ شہباز علی تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سیڈی خورد